بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے تمام ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے لئے بلخصوص دعا کریں کیونکہ ہم صحافی دوست جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جیپ ریلی کے حوالے سے بہاول پور کی طرف رمان دمائے ہماری اس کارمہ گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں ہم نیوز کے رپورٹر شہزاد بھائی شہزاد بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو ماشاءاللہ میں تو ویسے فرس ٹائم جا رہا ہوں جیپ ریلی پہ تو میری تو خوشی بہت زیادہ ہے مزہ بھی آ رہا ہے گاڑی ٹرائم کرنے میں ہمیں سارے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور انتفاق سے کبھی موقع ہی نہ ملا جانے گا تو جیسے سجاد بھائی نے مجھے پونگر یہ بتایا کہ ہم نے کل جیپ ریلی پہ جانا ہے تو میں نے اپنے تمام طرح مصروفیات ایک سائیڈ پہ رکھی اور میں نے بہت ہی طور پر پروگرام پہ رہا ہے کہ ایک اچھی کمپنی کے ساتھ جیپ ریلی پہ جائے جو وہاں جا کے ہمیں جوائے کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ شہزاد بھائی جو کہ ہم نیوز کے رپورٹر اور کبیر والا پریس کلپ کے ممبر ہیں ہمارے ساتھ کبیر والا پریس کلپ کے ایکس جنرل سیکٹری رو امجد ندیم موجود ہیں جو کہ ایکس پریس نیوز سے وابستہ ہیں روزا آپ کیسا لگ رہا ہے آپ کو کتنی کتنی دفعہ جا چکے آپ میں تو تین سال پہلے تک ہر بار جاتا تھا بڑا زبردست ایمنٹ ہے جائے کرنے کے حوالے سے سلانہ جانا چاہیے ایک بندے کے پاس ٹائم ہو تو اس دفعہ میں نہیں رہ سکا جیسے ہی آپ دوستوں نے بتایا تو میں یہی کہوں گا کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک دیا کرتے ہیں ٹائم نکالنا چاہیے ایسے ہی بہت شکریہ آگے میرے ساتھ ہمارے سینئر جنرلسٹ کبیر والا پریس کرب کے ایکس پریزیڈنٹ آج نیوز کے رپورٹر رانہ عبدالستار انجم رانہ صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں رانہ صاحب کیسا لگ رہا ہے آپ کو زبردست ماشاءاللہ دوستوں کے ساتھ سفر کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے اور سبھی دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی جو ہے اپنا کچھ پھوڑا سا ٹائم نکال کے دوستوں کے ساتھ سفر بھی کریں دنیا بھی دیکھیں ہم جیسا کہ جیپ ریلی میں جا رہے ہیں یہ میرا بھی پہلا اتفاق ہے جیپ ریلی کو دیکھنے کا تو امید ہے کہ ہمارا یہ سفر جو ہے یہ بہت خوبصورت رہے گا بہت اچھے اچھے پیارے پیارے دوست ہمارے ساتھ ہیں تو اللہ کرے کہ ہم خیر و حافیت سے واپس بھی آتی ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خیر و حافیت سے واپس آئیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ ٹیچر ہیں مزر صاحب پیر مزر حسین قریشی صاحب جو کہ ایکس پرنسپل بھی ہیں گورنمنٹ ہائی سکول کے ان سے پوچھتے ہیں مزر صاحب کیسا لگ رہا ہے ہمارے دوستوں کے ساتھ آنا جانا رہیم جی میں دو تین دفعہ یہ جیپ ریلی اس میں لیٹڈ کر چکا ہوں کمال محول ہوتا ہے اب تو یہ سیچوئیشن ہے کہ میں انشاءاللہ جب تک یادتی ہے یہ جیپ ریلی میں اس نہیں کر سکتا بہت شکریہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کی دعاوں کے لیے آپ کی لمبی زندگی کے لیے ہم سارے دعا کو ہیں ہمارا سفر جو ہے وہ اس وقت رماعت ہم آئے ہیں اور ہم تقریبا باہولپور کی طرف جا رہے ہیں ہماری بیک سائٹ پہ ہمارے دو دوست موجود ہیں جس میں جنا سکول جنا کالیج کے منیجن ڈیریکٹر چودری عتیق صاحب جو کہ سیمن نیوز کبیر والا کے نمائندہ اور پریس کلپ کے میمبر بھی ہیں عتیق صاحب کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں دوسری دفعہ جا رہا ہوں اور میں نے اب تہیہ کیا ہے کہ ہر سال جانا ہے پہلے سال بہت انجوائے ہمارے وہاں پہ میزبان مار مرتضی محمد خان صاحب جو کہ ہمارے لیے بکرے کے دو بکروں کا انتظام کیا ہے ہم وہاں پر انجوائے بھی کریں گے اور ان بکروں کو تلاول بھی کریں گے بہت شکریہ عتیق صاحب عتیق صاحب نے واقعی ایک بات ہمیں یاد کروا دی ہمارے وہاں پہ میزبان مرتضی محمد ہیں جنہوں نے بڑا وسیع تمام کیا ہوا اور ان کے کہنا یہ ہے کہ جتنے دوست آ سکتے ہیں بہت آسانی ہیں میں سبھی کو ویلکم کروں گا میرے لاسٹ میں ہمارے بہت پیارے دوست رانہ زفر اقبال بیٹے ہیں رانہ زفر اقبال آپ کو کیسا لگ رہا ہے مزہ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو ہر بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ زفر کرتا ہے بڑا مزہ آتا ہے لیکن اپنے صحافی دوستوں کے ساتھ جانا گھرنا بہت زیادہ مزہ آ رہے گا انشاءاللہ ہم خیلی سے جائیں اور خیلی سے بہت بہت شکریہ رانہ زفر صاحب اور دیکھر دوست آپ تمام کا شکریہ انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ بریس کلپ گروپ اور دیگر چیزوں پر ڈال دے رہیں گے ہمیں اس لیے زیادہ اچھا لگے گا کہ ہم ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں سارے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں اور ہمارا صفر صحافت تو ہم مل کے کرتے ہی رہتے ہیں اس طرح ہمارا جب اس طرح کے پکنک پر جانا اور مختلف ایونٹس کو انجوائے کرنا وہ انشاءاللہ سب کے لیے بہت وائدہ ماند صحابت ہوگا بہت شکریہ